السلام علیکم فیض محمد حیر اس لیکچر میں ہم لائبریری کمٹیسے کے جو لائبریری اپشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے تو لائبریری کا مطلب ہوتا ہے کمٹیسے کہ وہ پریمیم چیزیں جو کہ آپ کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی کوپی رائٹ کا ایشو نہیں آتا چیزوں سے مراد میوزک کیونکہ ہمیں یہاں پہ جو باقی چیزیں ہیں وہ تمام ہم خود بھی بنا سکتے ہیں اور آگے ہم فیوچر ٹیٹوریل میں بنائیں گے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کال آؤٹس اور باقی ٹرانزیشن وغیرہ سے لیکن جو میوزک ہے وہ ہم خود اپنا نہیں کریئٹ کر سکتے اگر نیٹ سے کہیں سے اٹھاتے ہیں تو اس پہ کوپی رائٹ ایشو آ جاتے ہیں باقی بھی آپ سی سی میوزک اور باقی جو بھی فری میوزک آپ کو ملتے ہیں وہ آپ نیٹ سے لے سکتے ہیں اس میں ایشو نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ جو لائبریری کا فائدہ ہے کمٹاسی کی لائبریری کا میں آپ کو وہ جسٹ بتا رہا ہوں تو میوزک اس کے اندر کافی آپ کو کوالٹی میوزک مل جاتا ہے یہ ایک ایک فولڈر ہے اور ایک فولڈر کے اندر ایک ٹائپ کا میوزک ہوتا ہے جب آپ فولڈر کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اس کے اندر وہی سیم میوزک کی کچھ مطلب وہ فل سونگ کے اندر آپ کو دے دیا جاتا ہے یسے اس کے ڈیوریشن ہے دو منٹ چاواند سیکنڈ شورٹ بلکل انٹرو لانگ میڈیم اور شورٹ تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو سننا ہو پہلے کہ یہ کس کا میوزک اس ٹائپ کے اس کے بعد آپ کو اپنے پروجیکٹ میٹ کرنا ہے تو سمپلی اس کے اوپر ڈبل کلک کریں اب جیسے میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو آپ یہ سن سکتے ہیں ایسے اگر نیچے والا فولڈر پر ڈبل کلک کریں یا یہ جو پلس مائنس ہے آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اب جیسے میں یہاں سے یہ والا ایٹ کرتا ہوں پہلے سن کے اور اس کے بعد دوبارہ تو ایٹ کرنے کیلئے سمپلی سٹارٹ سے اس کو پکڑیں اور میزک کو ویڈیو کے نیچے چھوڑ دیں اور اسے پکڑ کے سٹارٹ سے کر دیں تاکہ بلکل جب ویڈیو سٹارٹ ہو بلکل سٹارٹ سے میوزک پلے ہونا چاہیے اچھا اب اس میں آپ باقی بھی چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں یہ تو میوزک ہو گیا یہاں تک یہ آگے لکھا ہوتا ہے سٹارٹ میں میوزک اور اس کے بعد میوزک کا نیم میوزک اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تھیمز کا کلیکشن سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ ہے تھیم تھیم کے اندر انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایک ویڈیو ہوتی ہے ٹھیک اور اس کے اوپر کال آؤٹ یا کوئی ٹرانزیشن وغیرہ یوز کی ہوتی ہے آپ کو یہاں سے بلکل ریڈی مل جائی تھی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اب پہلے اس کو بھی دیکھ لیا کریں کہ یہ تھیم میں کیا کچھ ہے اور اس میں یہ میرے پروجیک کے ساتھ میچنگ اس کی ہوتی ہے نہیں تو میں اس پہ جیسے ڈبل کلک کروں گا آپ یہاں پہ پریویو کے اندر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اور جو بھی انہیں کہ تھیم ہیں وہ پلے ہو جاتی ہے اگر مجھ یہ نہیں چاہیے دوسری کوئی میں دوسری فولڈر کو اپن کرتا ہوں اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب لیٹ سپوز ہمیں یہی چاہیے نیچے مزید بھی ہیں صرف یہاں تک تھے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں مزید تھیم ہر ایک فولڈر کو جب آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں اور اس کے سٹارٹ میں جو پہلی سلائیڈ ہوتی اس پہ آپ کلک کرتے ہیں اسے ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ سلائیڈ یعنی کہ وہ تھیم اوپن ہو جائی اس کے اندر پھر مزید بھی یہ چیزیں ہیں ایک ایک پہ آپ ڈبل کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو چاہیے ہوں اس کو آپ نے ایسی جیسے بھی میں آپ نے ان کو بتا رہا ہوں ایسے آپ نے یوز کرنا ہے یہ نہیں کہ یہ اس کی یوز کرنے کا طریقہ ہے اس کو سٹارٹ سے پکڑی یہ نہیں کہ یہاں سے بھی پکڑ سکتے ہیں اور ادھر چھوڑ دیں جیسے آپ ادھر چھوڑیں گے اس کو میں سٹارٹ پہ کر دے اور یہ یہاں پہ پلس کے اپشن پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا کیونکہ یہ گروپ ہے گروپ کا مطلب دو چیزیں ہوں گی یا میں بھی دو سے زیادہ ہوں گی تو انہوں نے اس کو دونوں کو سٹارٹ کر کے کنٹرول جی کیا ہوا ہے کنٹرول جی سے چیزیں گروپ میں ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کو گروپ کو ایکسپینڈ کرنا پلس پہ کلک کریں یہاں پہ اب ہماری جو جو چیزیں یہ نہیں کہ ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں اس میں ہے ٹیکسٹ کیونکہ نیچے ویڈیو وہ کوئی ایڈٹ کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے لیکن لازمی بھی نہیں ہے ٹھیک تو صرف وصرف ٹیکس کو ہمیں ایڈٹ کرنا چاہیے ٹیکس پہ ڈبل کلک کریں اور یہاں پہ میں کچھ بھی دیکھ دیتا ہوں اب اس ٹیکس کا اگر آپ کو سائز زیادہ کرنا ہو تو کنٹرول اے کریں یہ کافی لازمی چیز ہے کافی لازمی آپ یہاں اس کو سمجھنے کی یہ ایک پوائنٹ ہے لوگ اس کو سلیکٹ نہیں کرتے ٹیکس کو اور ویسے ہی شروع ہو جاتے ہیں یہاں سے سائز اس کا انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی ٹیکس کا سائز تب تک انکریز نہیں ہو سکتا جب تک آپ ٹیکس کو سلیکٹ نہیں کرتے اور سلیکٹ آپ کنٹرول ایسے بھی کر سکتے ہیں یا اس کے اندر رائٹ کلک کر کے سلیکٹ آل یا پھر ایسے سلیکشن سے بھی کر سکتے ہیں اس کا سائز سیونٹی ٹو ہے اگر مجھے سیونٹی ٹو سے اس کا سائز زیادہ کرنا ہو تو یہاں پہ میں منوولی لیکھ سکتا ہوں ٹو انڈرڈ یا جتنے بھی آپ کو چاہیئے وہ آپ یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں میں اس کو فیلال سیونٹی ٹو ہی کر دیتا ہوں اس کا کلر اگر آپ کو چینج کرنا ہو ساتھ میں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اے اور انہی کا ٹیکس کا کلر ہے یہ اس اے اپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے کوئی بھی کلر آپ کا لگا سکتے ہیں جیسے میں بلیک لگا دیتا ہوں اور باقی فانڈس پہ چینج کرنے ہو سمپل باقی ٹیکس ایڈیٹنگ یا پھر کسی بھی سوپٹیئر میں جہاں پہ ٹیکس کیلئے فانڈس آپ چینج کرتے ہیں جیسے وہاں پہ ہوتا ہے سیم یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور ایک ایکسٹر چیز وہ ہے ایفیکٹس آپ یہاں پہ شیڈو وغیرہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو اوپر اپشنز ہیں شیپس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم آگے کال آٹ پہ جب آئیں گے تو ابھی سیکھیں گے تو بھی فیلال بات ہو رہی ہے لائبریری کی تمہیں اس کو مائنس کر دیتم اچھا نیچے لاسٹ پہ جب آپ آتے ہیں تو ٹائٹل کلپس آپ کے پاس کچھ آ جاتے ہیں اس کے اندر باقی تھیمز وہی ہیں تھیمز کو ایک 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 کو آپ ایکسپینڈ کر کے سپیس ایڈ اپر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو تھیم چاہیے اس کو پکڑ کے نیچے چھوڑیں اس کے بعد پہرے سے اس میں آپ ٹیکس ایڈٹ کر سکتے ہیں تو فیلال تھیم سے آگے جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کے اندر انہوں نے کیا کچھ دی ہوئے یہ آپ ویڈیو کے سٹارٹ میں لگا سکتے ہیں یا ویڈیو کے اند پہ انٹرو یا پھر اوٹرو کے طور پہ آپ لگا سکتے ہیں باقی بھی اگر آپ کو کوئی انٹرو وغیرہ وہ آپ لگا سکتے ہیں یہ لاجمی نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کافی بیسک اتنے زیادہ پروفیشنل انٹرو نہیں آپ کے لئے ہوں گے اگر آپ ان کو سٹارٹ میں یا ان پہ یوز کریں گے لیکن پھر بھی اگر آپ کو ویڈیو کے سنٹر میں یا کہیں پہ جب آپ کو ضرورت ہو اس اس ٹائپ کے ٹیکس کی اس ٹائپ کی انیمیشن کی تو آپ یہاں پہ آکے لائیوری کے اندر آکے جو لاسٹ آپشن ہے ٹائٹل کلپس اس میں سے کسی ایک پی بھی ڈبل کلک کریں جو بھی آپ کو پسند ہو اس کو ایسے پکڑ کے نیچے چھوڑ دیں جب آپ نیچے چھوڑیں گے اس کی اوپر یہ جو اس کا ٹریکل ہے اس کو لائیں ایسے اور اس پہ دوبارہ ڈبل کلک کریں جب آپ ڈبل کلک کریں گے ٹیکس کو آپ ایڈیٹ کرنا ایڈیٹ کر پائیں گے یہ ایڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ اس کا سائز اس کے فانس یہ بلکل وہی چیزیں ہیں جو آپ دوں کو میں نے بتا دی ہیں لیکن دوسری بات یہاں پہ دیکھیں نیچے ایک ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جب اس کی اوپر ہم لاتے ہیں ویڈیو ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اوپر جو ٹیکس کا سائز ہے یہاں پہ یہ ایک ٹیکس کا جو بیگراؤنڈ ہے اس کا سائز بلکل اتنا ہی ہے جتنے نیچے ویڈیو کا ہے تو اس کو اگر آپ نے چھوٹا کرنا ہو آپ ایسے سائٹ سے پکل کے چھوٹا کر سکتے ہیں جب آپ اس کو چھوٹا کریں گے تو نیچے آپ کی جو بھی ویڈیو جو بھی میڈیا ہوگا وہ اس کی نیچے جو کچھ ہوگا وہ شو ہو جائے گا اب اس کو اگر آپ کو ٹیکس کو بڑھا کرنا ہو ایسے آپ اس کو ایک کورنر سے پکل کے اس کا سائز زیادہ کر سکتے ہیں سائز کا مطلب آگر جیسے میں اس کو ٹوپ پہ لے کر جاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ میری پوری ویڈیو پہ شو ہو تو میں اس کو سٹارٹ سے کروں گا بالکل ایسے اور اینڈ سے پکڑ کر ایسے یہاں تک جہاں تک میری ویڈیو ہوگی تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس بھی کچھ انیمیشنز بھی ہوتے ہیں انیمیشن کا مطلب جیسے بھی یہ اس کو میں اگر پلے کروں نیچے سے اس تھیم کو ڈیلیٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر سٹارٹ میں تھوڑا سا بلر ہوا اور اس کے بعد اب یہ شو ہوگا اور ایسے اگر اینڈ پہ میں جاؤں یہاں پہ بھی بلکل ایسے ہی ہوگا تو یہ تمام ٹرانزیشن سے ہوتا ہے آگے ہم آنے والے فیچر لیکچرز میں اس کی پر بات کریں گے تو یہی لائبریری کے باؤٹ تھا آئی ہوپ آپ دون کو لائبریری اپشنز کی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک اور اس کو آپ یوز کر پائیں گے تو نیکس لیکچر میں کال آؤٹ کے اوپر بات کرتے ہیں اور باقی جو کمٹیسے کے امپورٹنگ فیچرز ہیں اپشنز ہیں جن کو سیکھنا لازمی ہے ایک پروفیشنل ایڈیٹنگ کے لیے تو ان کے اوپر بات اور ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے موسیقی 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 موسیقی